بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزنا چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مجھے یہ تصویر جو ہے میرے بھائی نے بھیجی اس نے کہا کہ یار یہ تصویر تُو نے دیکھی ہے آپ کو پتا کہ میں کچھ ویڈیوز کرتا ہوتا ہوں پکچر انیلیسز کے نام سے آج ہم اس پکچر کا انیلیسز کریں گے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرچیم مارشل صاحب جو ہے یہ بلوک 3 کے ایک کوکپٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں بیسیکلی اس کو اگر آپ ہڈ کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس سے پہلے جو بلوک 2 اور بلوک 1 والے جو جی ایف سیونٹین تھنڈر تھے ان کا ہڈ اس طرح کا نہیں تھا ہڈ سے مراد ہیڈ اپ ڈسپلی یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے پر پائلٹ کو ساری انفرمیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے یہ شیشے کا بنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ باہر بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر انفرمیشن بھی آ رہی ہوتی ہے جو اس کو ضروری چاہیے ہوتی ہے اس وقت اگر آپ اس تصویر کی طرف واپس آئیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ائر چیف مارشل صاحب جیسے ایک بچہ نہیں خوش ہوتا بلکل ویسے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور تھمز اپ کیا ہوا ہے بلکہ دونوں تھمز انہوں نے آپ کیے میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اچیف کرنا تھا وہ اچیف کر لیا ہے یہ جو تصویر ہے یہ بسی کے لیے ایک سکرین شورٹ ایک ایسی ویڈیو کا جو کہ پاکستان نیوی نے بنائی ہے ان آنر آف ائر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب اور اس میں ائر چیف مارشل صاحب جو ہیں وہ تھمز اپ کر رہے ہیں اور بڑے خوش نظر آ رہے ہیں میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر آپ کو کہا تھا کہ اگر پاکستان نے جو ریٹ آف پروڈکشن وہی رہا جو کہ اس وقت بلوک 1 اور بلوک 2 کا ہے تو پاکستان ایک مہینے کے اندر دو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 بنایا کرے گا ایک جی ایف سیونٹین تھنڈر تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اب یہ جو کوکپٹ کی تصویر ہے اس کو ہم انیلائز کریں گے اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیوں مجاہد انور خان صاحب اتنے زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں پسکلی آپ کو پتا ہے کہ مجاہد انور خان صاحب جو ہے وہ 19 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور جانے سے پہلے ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک لیگسی چھوڑ کے جائے مجاہد انور خان صاحب کو اس وقت کچھ بھی پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے 27 فروری 2019 کو جو پروف کر دیا تھا الحمدللہ وہی ان کے ساتھ ساری زندگی ایک اچیومنٹ رہے گی اور وہی ان کا نام جو ہے وہ روشن کرتی رہے گی لیکن پھر بھی وہ پاکستان ائر فورس کو وہ چیز دے کے جا رہے ہیں جو کہ دیفنیٹلی ان سے پچھلے جو ائر چیف مارشل صاحب تھے ان کی بھی محنت اس میں شامل ہے لیکن وہ یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ٹائم کے اندر جو ہے پاکستان نے اس کو اچیو کر لیا ہے اور وہ ہے پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کا بلوک تھری اگر آپ اس کے ہرڈ کی طرف دیکھیں تو یہ کافی بڑا ہرڈ مجھے لگ رہا ہے اور اگر آپ اس کے پینلز کی طرف دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتاتا ہوں آپ کو پتہ ہے F18 کا بلوک تھری آ گیا ہو ہے F15 کا EX ورجن آ گیا ہو ہے F16 کا V ورجن یا F16 کا بلوک سیونٹی ورجن بھی آ گیا ہو ہے آپ گرپن ای ای ایف کے کاؤکپٹ کو دیکھیں ان کے کاؤکپٹ کے اندر آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر انہوں نے جو مختلف ایم ایف ڈیز تھی ان کی تعداد کم کر کے صرف ایک بڑی ایم ایف ڈی لگا دی ہوئی ہے اب جو فیف جنریشن کے جہاز سے ان کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ ایک بڑی ایم ایف ڈی لگا دی اس سے انہوں نے کیا کیا دیکھیں اب ایف فیفٹین کو ایف ایٹین کو ایف سکسٹین کو اور گریپن کو وہ فیف جنریشن جہاز تو نہیں بنا سکتے اس کے اندر کچھ ایسی ٹکنالوجیز لیک کرتی ہیں جو کہ 5th generation جہازوں کے اندر ہوتی ہیں اور ان legacy جہازوں کے اندر نہیں ہوتی لیکن اب manufacturers نے کیا کام شروع کیا ہوا ہے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ یہ جو legacy جہاز سے یہ جو پرانے 4th generation جہاز سے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی جو وہ چیز improve کر سکتے تھے اس کو انہوں نے improve کیا ہے cockpit ایک ایسی چیز ہے جو کہ F35 کا بھی آپ improve کر سکتے ہیں F16 کا بھی improve کر سکتے ہیں اور وقت کے ساتھ improve ہوتا بھی آیا ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ manual dials وغیرہ بنے ہوتے تھے وہ آپ اس کو اگر دیکھیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ نے کس چیز کو دیکھنا اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں لیکن اب جس طرح جس طرح technology advance ہوتی جاری ہے اس کے بعد پھر MFDs آئیں پہلے ایک MFD آئی پھر اس کے بعد color MFDs آئیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ JF-17 Thunder کے اندر 3 بڑی بڑی MFDs تھی اگر آپ رفال کے cockpit کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو 3 بڑی بڑی MFDs نظر آئیں گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پائلٹ کا workflow ہے وہ کم ہو جاتا ہے پائلٹ کے اوپر جو stress ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کا کام آسان ہو جاتا ہے اور پائلٹ جو تھا وہ ایک MFD کے اوپر اپنا سارا کو چیک کر لے تھا اس کے جتنے بھی sensors اس جہاز کے اندر لگے ہوتے تھے وہ سارے کے سارے fuse ہو کے ایک MFD پہ آگئے اگر اس نے air to air search کرنی ہے تو وہ بھی اس کو نظر آئے گی اسی ایک MFD کے اوپر اگر اس نے synthetic aperture radar کھولا ہوئے تو وہ بھی اس کو اسی MFD کے اوپر نظر آ رہا ہوگا اس کے weapons load جو ہے وہ بھی اسی MFD پہ نظر آ رہے ہوں گے سارا کچھ جو ہے اس کو ایک screen پہ نظر آ رہا ہے اور وہ touch screen ہے اور وہ بڑی زبردست ہے جس طرح سے آپ کو پتا ہے آپ اپنے computer وغیرہ بھی آج کل use کرتے ہیں mobile وغیرہ بھی company ہے evic اس نے یہ جو JF17 thunder کے block 3 کا جو cockpit ہے اس کو بالکل اسی طرز کے اوپر design کیا ہے جس طرح سے ایک 5th generation جہاز کا cockpit ہوتا ہے reason کیا ہے reason simple ہے آپ کے جو pilots آج اپنی career کا آغاز کر رہے ہیں اور flying سیکھ رہے ہیں اور flying کے اندر step in کر رہے ہیں تو کل کو جب وہ 5th generation جہازوں کے اوپر جائیں گے تو ان کو اتنا زیادہ change نہ نظر آئے ان کی ایک قسم کی یہ training بھی ہو جائے plus جو pilot کا workload ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جائے اور pilot اپنے mission کی طرف دھیان دے نہ کہ اندر لگے ہوئے gadgets کے اوپر تو دوستو یہ تھا میرا analysis اس تصویر کے اوپر آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں please comment section میں ضرور بتائیے گا میری طرف سے آج کے لیے بس اتنا ہی thank you اللہ حافظ